دہلی کی شاندار آسان اور مزدار ریسیپیز کے لیے سبسکرائب کریں شانے دلی کو بیل آئیکن کو دبائیں سلام علیکم آج ہم آپ کو علو بڑی کی ریسیپی دینے جا رہے ہیں جو کی بڑی بنانے کا طریق ہے کی ریسیپی ہم آپ کو دے چکے ہیں یہ علو بڑی جو ہوتے ہیں بہت ہی مزدار ہوتے ہیں یہ کبھی ہمارے بچپن میں بنا کرتے تھے جہاں ہماری دادی حیات تھی تو اس ٹائم پر ہمیں ان کی قدر نہیں تھی لیکن آج ہمیں وزائے کے یاد آتے ہیں تو وہی ریسیپی ہم نے آپ کو دینے کی کوشش کی ہے سب سے پہلے ہم نے لیا ہے آلو آلو ہم نے لیا ہے دو میڈیم سائز کے اور ہم نے ان کو بارک ٹکڑوں میں کٹ لیا ہے ساتھ ہم نے لیا ہے بڑیاں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیالی میں ہیں تو پچیس ستیس یہ بڑیاں ہیں جو کہ ان آلو کے ساتھ تاپی رہیں گی ایک میڈیم سائز کا ٹاماتر لیا ہے ہم نے جو ہم نے بارک چوپ کر لیا ہے ساتھ ہم نے لیا ہے ایک میڈیم سائز کی پیاز اور آٹھ سے دس ہم نے لیا ہے لہزن کی کلیاں مسائلس میں بہت کم جاتے ہیں کیونکہ یہ بہت لائٹ مسائلوں میں اچھی لگنے والی ریسیپی ہے تو کوارٹر ٹی سپون ہم نے لیا ہے ہلی ون تھرڈ ہم نے لیا ہے لال مرش پاورڈر اور ہاف ٹی سپون لیا ہے ہم نے یہاں پر دھنیا پاورڈر نمک ہم نے بڑیوں میں بھی لیا ہوا ہے تو یہاں پر نمک ہم نے ابھی ہلکہ لیا ہے بعد میں ہم ٹیسٹ کر کے اس میں نمک بعد میں ایڈ کر سکتے ہیں حالانکہ نمک ہم نے بڑیوں میں ہلکہ ڈالا ہے اس کے باوجود بھی ہم تھوڑا ہلکہ ہی رکھیں گے تو ہم نے یہاں پر لیا ہے گرم مسائلہ جو کہ ہمارا ہوم میڈ ہے گرم مسائلہ ہم نے دو چھٹکی کے سکتے ہیں اس کو ہم نے اس کو پاورڈر ٹی سپون سے بھی کم لیا ہے ون ٹی سپون ہم نے لیا ہے زیرا ہم نے یہاں پر لیا ہے دھنیا اور اس میں ہم نے ایک گرین چھٹی لے کر اس کے دو سے تین ٹکڑے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ ٹکڑے کر لیا ہے جو کہ ہم ٹماٹروں میں ڈال دیں گے تو شروع کرتے ہیں سب سے بہلے ہم پیاز اور لہسن کو پیس لیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لہسن اور پیاز کا پیسٹ کو پیس لیا ہے یہ دیکھئے یہ تقریباً دو سے ڈھائی ٹیبل اسپون ہے تو اب اس میں کیا کریں گے ہم یہ مسائل ڈال دیں گے اور اس کو مکس کر دیں گے ساتھ ہی ہم نے چولے کے اوپر اپنا پوٹ رکھ دیا ہے یہ دے سکتے ہیں اب اس میں ہم نے ٹو ٹیبل اسپون تیل ڈال دیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے یہ بڑیاں اور رکام چلاتے ہوئے اچھی طرح سے بھیوں لیں گے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان کو میڈیم ہیٹ پر لگاتار چلاتے ہوئے سیکھ لیا ہے بڑیاں کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا ہلکا سا کلر چینج ہو گیا ہے کسی کسی پر براؤن سپونٹ آ گیا ہے تو اب ہم کیا کریں گے یہاں پر ہم بڑیوں کو نکال دیں گے تیل سے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑیوں کو ہم نے بہتکل لال سرخ نہیں دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بہت خوبصورا سا کلرہ ان پر آ گیا ہے گولڈن اور یلو تو ہم اس کو رب دیں گے اور اس میں دیکھیں تیل ہمارا کوئی کم نہیں ہوا ہے اتنا ہی تیل ہے اس میں ہم تھوڑا سا تیل اور ڈالیں گے بس ذرا سا تو اس میں ہم نے ون ڈیبل اسپون تیل اور ڈالا ہے اب اس میں ڈال دیں گے ہم زیرہ زیرے کو چٹکنے دیں گے اور جب زیرہ ہمارا براون ہو جائے گا تو اس میں ڈال دیں گے ہم مسالہ جو ہم نے میڈس تکی رکھا تھا مسالے کو ہلا دیں گے اور آپ نے مسالے کی کٹوری ہو اس محلتا سے ڈال کر اس میں ڈال دیں گے یہ مسالہ ہم نے ان میں ڈال کر دیں گے اور اس میں ڈال لیں گے ہم میڈس مسالے کو ہمچھی طرح سے بھول لیں گے جب تک ہمارا تیل سے مسالہ الگ نہیں ہویا تو ہمارا ٹراماٹر گر نہیں جاتے مسائلہ ہمارا اچھی طرح سے گون چکا ہے کہ ہمارے دل رہے ہیں ہم اس ملال دیں گے ہم آلو ان کو اچھی طرح چلا دیں گے آلو میں مسائلے میں دالنے کے بعد آلو ملال دیں گے ہم بڑیاں اور ان کو اچھی طرح چلا دیں گے بڑیاں جو ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے آلو کے ساتھ گلتی ہیں جتنے زیر میں آلو گلتا ہے تو اگر آپ چاہیں اگر آپ چکر میں بنا رہے تھے تو آپ دونوں چیزوں کو اس طریقے سے ملا کر ایک مچھل کوکر میں لگا لیں دونوں چیزیں تو کچھ جائیں گے تو یہاں پر ہم نے اچھی طرح سے چھڑا لیا ہے مسائلے کے ساتھ اب اس ملال دیں گے ہم پانی کیونکہ ہم نے ایک کپ ڈالا ہے یہاں پر ابھی ہم تھوڑا سا پانی اور ڈالیں گے اس میں کیونکہ اس کی گرے بھی تھوڑا سی کاری لگ رہی ہے ہمیں جو پکتے ہوئے اور ڈالیں گے تو ایک کپ اس میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے اب اس میں آدھا کپ پانی اور ڈالیں گے ہم بہت ہی سیمپل ریسی پی ہو لیکن دیسٹ میں اتنی زبردست ہوتی ہے کہ آپ جب اس کو کھائیں گے اور بنائیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی زبردست ریسی پی ہے تو ہم نے پانی اس میں ڈال دیا ہے جتنا ہمیں اس کو شور بچ چاہیے اس کو کر دیں گے کور اور میڈیم لو ہیٹ پر اس کو پکنے دیں گے جب تک کہ آلو اور بڑیاں ہماری کرنے ہی یہ آتی دس سے پندرہ میڈ تا تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دس سے پندرہ میڈ کے لیے ہم نے اس کو پکنے کے لیے دیا تھا میڈیم لو ہیٹ پر پانچ میڈ بعد ہم نے ہیٹوں کر دیا تھا اور اسے بیچ بیچ میں ہم چیک کرتے رہے تھے تو اب دیکھیں گے ہم آپ کو درہیں گے ہماری بڑیاں اندر تک سے گل چکی ہیں تو دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی ہماری گل چکی ہے آلو بھی ہمارے گل رہے ہیں تو اب اس میں ڈالیں گے ہم گرم مسالہ ہیٹ کو یہاں پر ہم بلکل بند کر دیں گے اب اس میں ڈالیں گے ہم ہرا دھنیا اس کو ملا دیں گے ہم اچھی طرح سے یہ بہت لائٹ سبزی ہوتی ہے اور بہت فائد بند بڑی اچھی ہوتی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں گرم مسالے کے ساتھ ہر دھنیا کے ساتھ ہماری سبزی بلکل تیار ہے آلو پڑے گی آگے میں ہم آپ کو اس کی ریسیپی اس طرح سے اور دیتے رہیں گے کہ یہ کس چیزوں میں کس طرح سے بنائی جاتی ہے بہت اچھی لگنے والی ریسیپی ہے آپ اس کو دیسی کی ڈال کر اس کے اوپر سے جب آپ اس کو کھائیں گے تو اس کا مزہ بہت ہی زیادہ اچھا ہو جائے گا اگر آپ تیخہ زیادہ کھاتے ہیں تو اس میں مرچے بڑھا سکتے ہیں لیکن یہ ہلکے مساروں میں ہی اچھی لگتی ہیں تو جب آپ ہماری سیسیپی کو ٹرائے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی ساتھی ہم آپ اس کو بتا دے آپ کو کہ یہ بڑیاں جو ہوتی ہیں یہ دھوپ میں سخائی ہوئی بڑیاں ہوتی ہیں اور جب ہم اسے پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں تو یہ ہلکی سی جس طریقے سے ہلکی سی کرنیس آتی ہے اس طریقے سے آتی ہے بائٹ میں یہ سویبین کی طرح بلکل نہیں ہوتی ہیں تو جب آپ اس کو بنائیں گے تو یہ بلکل الگ ٹیش کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ بہت پسند آئیں گے تو ٹرائے کریں ہماری سیسیپی کو ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ